ہیلو ایفرمان میں ہوں ایم ایس کے اور آپ سب کا سواگت ہے کال آف ڈیوڈی موبائل میں اور آج ہم چیک کرنے والے ہیں اور ایک نیا ویپن جو کال آف ڈیوڈی موبائل کے نئے سیزن میں آیا ہے جو کی ہے ایم کے ٹو اب جو ایم کے ٹو ہے وہ ڈیرائیوڈ کی گئی ہے یا پھر انسپیریشن اس کا لیا گیا ہے from the modern warfare اور اس گیم میں بھی جو ایم کے ٹو ہے وہ بہت زیادہ پاہفل نہیں ہے اور اس گیم میں بھی جو ہے ایم کے ٹو پاہفل نہیں ہے اور اس ویڈیو میں ہم کمپیر کریں گے کی ایم کے ٹو کو کیا ہمیں یوز کرنا چاہیے یا پھر ہمیں ہرے پاس اور بھی بہت سارے آپشن سے جیسے کلو بولٹ ایکشن SPR 208 تو کیا ہمیں وہ یوز کرنا چاہیے میں آپ کو بتاؤں گا best attachments how to use this gun best loadouts کیا آپ یوز کریں اور کیا آپ اس گن کو battle royal میں یوز کر سکتے یا نہیں کیونکہ damage ہی اس کا کم ہے اس کے لیے so let's see first of all ہم بات کریں گے gunsmith slash attachments کے بار میں ہمارے پاس first attachment ہے monolithic suppressor best suppressor اور سب سے اچھی بات ہے suppressor کا جو damage range اپنے کو ملتی ہے وہ چاہیے بلکل ہی چاہیے یہ necessary suppressor ہے اس کے بعد بارل میں بات کرتے ہیں OWC marksman barrel یہاں پر آپ کو recoil اور control تو ملتا ہے یہ سب سے اچھی بات damage range اور جو flinching resistance ہے وہ ملتا ہے اپنے کو damage range چاہیے کیونکہ problem کی بات کیا ہے SPR کا کیونکہ damage سب سے زیادہ کم ہے جتنی زیادہ range بڑھتی ہے اتنا ہی damage کم ہوتا ہے تو اگر ہماری range زیادہ رہے گی تو ہمارا damage بھی زیادہ رہے گا with all of these attachments اس کے بعد scope آپ کی جو مرضی وہ use کیجئے میں stock میں cartridge sleeve جو ہے وہ لگا رہا ہوں اور جو laser ہے OWC laser اگر آپ کو چھہیے تو آپ جو ہے وہ rear grips بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ کو کچھ اور ہٹانا ہے but میں بولوں گا monolithic اور marksman barrel آپ کو چاہیے ہی چاہیے یہ compulsory اس کے بینہ جو آپ کی weapon ہے وہ two shot kill رہے گا instead of one shot kill normally اگر آپ کے پاس ایک marksman ہے یا پھر sniper rifle ہے تو one shot one kill آپ کو چاہیے کیونکہ اگر آپ اگر range میں کھیل رہے ہو جیسے 30 میٹرز 40 میٹرز یا پھر 50 میٹرز تو اگر آپ کے پاس ایک ہی shot ہے اگر آپ نے وہ shot miss کر دیا تو enemy cover میں چل دے گا تو اس کے لیے جو ہے آپ کو یہ جو ہے damage range ہے اس کے بعد ammunition ammunition use بلکل مت کرنا آپ کا جو ہے rate of fire بڑھتا ہے باقی کچھ نہیں بڑھتا اور میں بولنے والا ہوں کہ rate of fire کے لیے میں یہ ammunition use نہیں کرنے والا کیونکہ بہت ساری چیزیں آپ کی جو ہے وہ minus میں چلے جاتی ہے جیسے damage range اور control تو میں بولوں گا یہ سب سے گھٹیا ammo ہے do not use this ammo at all اب ammo کی بات ہوئی گئی ہے تو اب شروع کرتے ہیں کی ایس پی آر کو کیسے use کریں کیا یہ battle royale میں وائبل ہیں یعنی آپ battle royale میں اسے use کر سکتے ہو کی نہیں میں نے test کیا ہے with the level 3 armor with SPR جو کی fully modified ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر max لکھا ہے max upgraded SPR میں نے level 3 کے جو ہے اس کے اوپر test کیا ہے full level 3 وہ بھی 30 میٹرز کی range پہ اور میں نے 3 یا پھر 4 shots لگے to kill an enemy with level 3 اور head shots تو obviously one shot one kill ہے اس کے لئے آپ کا enemy سیدھا کھڑا رہنا چھئے سیدھا ایک جگہ پہ کھڑا رہتا ہے سب سلائٹ کانسلنگ اور سلائٹ جمپنگ کرتے رہتے ہیں تو اس کے لئے ہم وہ head shot کا دھیان دیں گے body shots 30 میٹرز میں 4 سے 5 shots مطلب 3 سے 4 shots جو ہے وہ لگتے ہیں اور میں بولوں گا battle roll میں اسے use کرنا بالکل ٹھیک نہیں ہے میں بولوں گا SPR کو use نہ کریں اگر آپ professional player اور اگر آپ کو game اس کے بارے میں بہت زیادہ پتہ ہے اگر آپ کو game کے بارے میں بہت زیادہ نہیں پتہ تو آپ کے پاس other options جیسے جو بہت زیادہ powerful جو ہے اور SPR 208 یا پھر 208 دونوں ہی powerful guns ہے اور بہت زیادہ powerful guns ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو سبسکرائب کیجئے اس چینل کو کیونکہ ہم ایسے ہی call of duty ویپنز کو ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں attachments کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور بہت زیادہ ہم نے کی طرف ہے ایک بندہ here we go SPR وہ ایک سنائپر تھا that's great here we go aim assist وہاں پر ہماری تھوڑی سی مدد کر دی پیچھے کی طرف اینیمیز ہے کسی نے باجو میں بندہ یوز ترینٹی یہ بیگپ کے لئے میں نے رکھی ہے اور ویل رینٹی کا کوئی فائدہ نہیں جب سامنے کی طرف آٹومیڈک چل رہی ہے بھرسٹ کا کوئی فائدہ نہیں کلوز رینج میں کوئی فائدہ نہیں کوئی سنائپر چلا رہا ہے here we go wait a second here we go aim assist واپس مدد کرتے ہوئے ہماری اور aim assist اس گیم میں بہت اچھا ہے تین بندے ڈاؤن کر دیئے گئے ہیں ہم نے اور یہاں پر اور ایک بندہ quick scope جسٹ بج گیا اینیمی واپس سے جسٹ بج گیا ریلوڈ ایک گولی ہے ہمارے باست here we go one shot one kill with the SPR UAV مانگا لیتے ہیں here we go UAV آ چکی ہے ہماری ہماری سنائپر ہے ہمارے باست ہمارے باست here we go again ریلوڈ کر رہا ہوں کہاں پر رہا ہے یہ سنائپر آشاف رہا ہے ہمارے باست ہمارے باب cu До самые واپس سنائپر ریلی اور وہ بھی کیمپنگ کریں گے کوئی چلے گا ابھیسلی میری گلتی ہے میں بہار گھوم رہا سیدھے کینیو پلیز دو دا سکوپ نائن 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 کوئی آرہ کو باہو میں اور ایک بندہ اس کو بھی دیا گیا ہے پیسٹل گریٹ پیسٹل اگر آپ کو یوز کرنی ہے ڈیزرٹ ایگل سے بہت زیادہ اچھی ہے اور اس کوپن کر کے پیٹھا ہوں مائے ریلوڈ اندر چلو 50% ہیلک کھالی اس نے میری کون ہے headshot کیمپنگ چل رہی ہے وہ بھی ایک دم چھوٹے سے ہول کے اندر سے کیمپنگ کر رہے ہیں مطلب literally کیا ہو گیا ہے چلو میں کو لگتا اب بکت آ چکا ہے to use the hawk x3 where it is cannot use the score streak why یہ دیوار کے پاس نہیں ہوں سکتی کس 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 مجھے پتا چل گیا use the score streak bro here we go use کرنے کا آئیڈیا نہیں تا میرا but use کرنا پڑے گا ویسا لگ رہا ہے آج 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 unlimited ایمو ہے اس میں اب مجھے پتا چلا ہے پہلے مجھے بلکل بھی نہیں پتا تھا کہ اس میں unlimited literally مجھے لگا تھا limited ایمو ہے بیٹری اس میں جو ہے وہ limited ہے تو میں تھوڑی دیر کے لئے یہ کر سکتا ہوں سنایپر کتم ہونے کے لئے آگئی بیٹری here we go last battery ہے charge and here we go battery کتم but ہم ہے اس کے جگہ UAV مل چکی ہے so here we go launching the UAV in the sky and getting some recon and getting some recon and getting some recon car get through that's great کوئی سنایپنگ ابھی بھی کرتا رہے گا ان کا کوئی بشواس نہیں لگائی مرکو دیکھ رہے ہو 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 37 ہو چکے ڈسنائپر لی Very ہا سکتا ہر سکتا ہر یہ بارٹ لگ رہا ہے کوئنٹ بلینک رینج پر کون میس ہو جاتا ہے سامنے کی طرف سنایپر ہے گا نائی 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 یہاں پر چیک کرتے ہیں نو سنایپر اوکے ویکٹری یہ بھی گو زیادہ ہمیں محنت کرنی نہیں پڑی اس کے بے ویکٹری پانے کے لیے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویکٹری مل چکے ہمیں اور یہ ہے ہمارا سکور بہت زیادہ نہیں ہے ہمارے پاس بہت ہی اچھی بات ہے یہ تھا ویڈیو آباوٹ ڈا ایم گے ٹو بٹ اب بلاس میں بات کرتے ہیں کنکلوجن کیا آپ کو یہ ویپن یوز کرنا چاہیے ملٹی پلیئر آپ کو یہ ویپن یوز کرنا چاہیے ملٹی پلیئر آپ کو جو ہے وہ یہ اٹیجمنٹ یوز کرنے پڑیں گے ورنہ آپ کی جو ایس پی آر ہے وہ ٹو شوٹ کل رہے گی اور ون شوٹ ون کل نہیں رہے گی تو میں بولوں گا یہ اٹیجمنٹ جو بیسٹ اٹیجمنٹ سے وہ یوز کیجئے ایس آلویس اگر آپ کو بیسٹ اٹیجمنٹ سے یہ تو یہ چینل پہ آپ کو جو ہے گن کی ٹیسٹنگ اور پیسٹ اٹیجمنٹ بھی آپ کو جو ہے وہ اسی چینل پہ ملیں گے تو میں واپس ایک بار پھول رہا ہوں اگر آپ کو یہ ویڈیو سرہ بھی پسند آدھا ہے تو سبسکرائب ٹو دس چینل for more awesome content like this one اب بات کرتے ہیں بیٹل روائل میں بیٹل روائل میں میں بولوں گا نہیں use کیجئے کیونکہ میں نے اس ویپن کو بہت بار بیٹل روائل میں use کرنے کا چاہاں بٹ use نہیں کر سکتے کیونکہ اگر سامنے والے کے پاس especially arctic 50 ہے یا پھر semi automatic sniper rifle ہے جیسے کی arctic 50 ہے m21 ebr ہے اگر وہ ہے تو آپ جلدی سے annihilate ہو جاؤ گے سب آپ کو جو ہے وہ پکڑ پکڑ کے ماریں گے اس کے لئے میں بولوں گا کی آپ یہ جو ویپن ہے وہ use نہ کرے in the battle روائل بٹ اگر آپ کو ملٹی پلیئر میں use کرنا ہے great this weapon is 100% great in the multiplayer as well as always یہ تھا ویڈیو آشا ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا آج کے لئے بس اتنا ہی آپ سے ملتے ہیں اگلی بار اور ایک نئے ویڈیو میں subscribe to this channel give this video a like اور ہم آپ کے لئے ایسی چیزیں لاتے رہیں گے اور یہاں پر اس چینل پر ایسی ہی testing ہوتی رہے گی about the weapons بائی بائی اور hogler ہے یا پھر hogler 26 ہے اس کا بھی ویڈیو آ رہا ہے جو کی ایک نئی LMG ہے جو game میں آنے والی ہے اس کی بھی ہم testing کریں گے ابھی بھی testing چل رہی ہے اس گن کی so yeah that's it bye bye